پیٹی آئی کے بغیر کوئی بھی الیکشن غیر آئینی ہوگا تحریک انصاف کا وزیراعظم کے بیان پر ردعمل پیٹی آئی کے بغیر کوئی بھی الیکشن عوام ہرگز قبول نہیں کریں گے عوام کی حمایت یافتہ سیاسی جماعتوں کو انتخابات سے باہر رکھنے سے تباہ کن نتائج نکلتے ہیں تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی عوام کی واحد نمائندہ سیاسی جماعت ہے نگرہ وزیراعظم کا بیان آئین اور جمہوریت کی نفی ہے وزیراعظم کو سیاست اور انتخابات پر اثر انداز ہونے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا انواراللہ کاکڑ اپنے بیان کی فوری وضاحت کریں نواز شریف عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے آ رہے مریم نواز کا آزاد کشمیر میں مشاورتی جلاس سے خطاب اب کہا نواز شریف کی واپسی سے صرف آئین شکن پریشان ہے نواز شریف عوام کے امید ہیں کشمیریوں اور پاکستانوں کے مجرم عوام کے قہر سے بچ نہیں سکتے نواز شریف نے ہی عوام کو ہمیشہ ریلیف فراہم کیا ہے تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن لڑنے کی مکمل ازادی ہونی چاہیے آئین میں واضح ہے کہ ملک کا نظام منتخب نمائندگان چلائیں گے نگرہ وزیر اطلاعات مرتضی سلنگی کا تقریب سے خطاب پنجاب کہا کسی سیاسی جماعت کو الیکشن لڑنے سے روح کا نہیں جا سکتا ہماری محدود مدت اور محدود اختیار کے حکومت ہے مسائل کے حل کے لیے ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے وزیر اطلاعات کے سرکاری میڈیا کو ریجسٹر سیاسی جماعتوں کی منصفانہ کوریج کی ہدایار پنجاب حکومت کا انجیکشن کی باعث متاثرہ افراد کا مفت اعلاج کا اعلان محسن اکمی نے کہا غفلت کے مرتقی ڈرگ انسپیکٹرز کے خلاف فوری کار روائی کی جائے گی پولیس قزمہ داران کی گرفتاری کی ہدایات پنجاب کے تعلیم اداروں میں آشوبہ چشم میں مبتلا بچوں کو گھر واپس بھیجنے کی تجویز وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں انجیکشن سے متاثرہ مریضوں اور آشوبہ چشم پر بریفنگ وزیر اعلیٰ نے کہا ہر سطح پر آشوبہ چشم کی وابا کے صدبات کے لیے اقتماعت یقینی بنائے جائیں ہسپتالوں میں علاج کے لیے تربیہ اتیافہ ڈاکٹرز کی موجود کی بھی یقینی بنائے جائیں سیکرٹی سہت نے انجیکشن کے باعث سے بعض مریضوں کی بینائی متاثر ہونے کے واقعے پر بریفنگ دی سرکاری اسپتالوں میں علاج کی بہترین سہولیات میسر ہیں آشوبہ چشم کے علاج کے لیے عدویات کے تسلی بخش مقدار بھی موجود دوائی جو بیچ ہے اس کو ہم نے ریکال کر دیا ہے وہ ابھی ہمارے پاس ہے مارکٹ میں اس کی سیل کرنے کی اجازت نہیں دوسرا یہ کہ جو سپلائر ہیں ان کے دو بندے ان کے خلاف تفاہیار لاج کی گئی ہے اور ان کے خلاف قانون پر آغاز ہو گیا ہے انجیکشن سے بینائی دانے کی واقعے پر وفاقی وزیر سہت پنجاب حکومت پر برہم وزیر سہت پنجاب سے اٹھالیس گھنٹوں میں ریپورٹ طلب نگرہ وزیر سہت ڈاکٹر ندیم جان نے پریس کانفرنس میں کہا آشوبہ چشم کے اجاز انجیکشن کیوں مارکٹس اٹھا لیا گیا دو سپلائرز کو بھی گرفتار کر کے کارروائی شروع کر دی گئے عوام کو یقین دہانی کراتا ہوں مطمئن رہے مریض کا مدعوہ کریں گے انکواری کمیٹی بن گئی ہے میڈیسن سپلائی چین سے مطالق ریپورٹ بھی مانگی گئی ہے چاہتے ہیں کہ سہت کے شعبے میں وہتری عوام کو نظر آئے واقعے کی تحقیقات کے بعد حتنی بیان جاری کریں گے نگرہ صوبہ وزیر پرائمری ہیلتھ ڈاکٹر جمال ناصر کی ویباقی وزیر سہت کو بریفنگ کا مافیا بہت ظالم ہے ایک انجیکشن پر ایک لاکھ روپے کم آ رہے تھے